اسلام علیکم دوستو حیرانکن ٹائٹینک حقائق جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے ٹائٹینک ایک عیش و آرام کی برطانوی بھاپ تھی جو پندرہ اپریل انیس سو بارہ کے آوائل میں آئیز برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی جس کے نتیجے میں پندرہ سو سے زیادہ مسافر و عملے کی موت واقع ہو گئی تو دوستو آج ہم آپ کو ٹائٹینک کے آٹھ حیرانکن حقائق بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانکی ہوگی کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے دوران پندرہ سو سے زیادہ مسافر حلاق ہوئے تھے لیکن صرف تین سو سٹارٹ اپرات کی لاشیں ملی تھی ٹائٹینک پر سوار ہر انجینئر جہاز کو چلانے کے لیے نیچے چلے گئے تھے تاکہ دوسروں کو فرار ہونے کا موقع مل سکے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک کو سطح کے نیچے ڈوبنے میں دو گھنٹے اور چالیس منٹ لگے تھے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کی باقیات تیس سالوں سے غائق تھیں انیس سو پچھے آسی میں جہاز کا ملبہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب سمندر میں بارہ ہزار پانچ سو فٹ گہرائی میں پایا گیا تھا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ چودہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک ریڈیو آپریٹرز کو شمالی بحر اوقیا نوس میں چھے بار بیٹی ہوئی برپ کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا دوستو ٹائٹینک پر سوار سب سے امیر مسافر جان جیکب استوار تھا آج اس کی مجموعی مالیت تقریباً 85 ملین ڈالر یعنی دو ارب ڈالر تھی استوار ٹائٹینک کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا اسے آخری بار امریکی صحافی اور اسرار مصنف جیک فیٹورل کے ساتھ ڈیک پر سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ جہاز ڈوبتے وقت میوزیشنز نے دو گھنٹے اور پانچ منٹ تک میوزک پلے کیا تھا دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے چولہ سال قبل مورگن رابرٹسن نے نوول ایفیشنسی لکھا تھا یہ شمالی بحر اوقیا نوس میں کسی بڑے ٹائٹین کے بارے میں تھا ٹائٹینک اور خیالی ٹائٹن دونوں کے پاس سوار ہزاروں مسافروں کے لیے کافی لائف بوٹس نہیں تھی تو دوستو یہ تھی ٹائٹینک کے بارے میں دلچسپ معلومات امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ